بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتے ہیں ایسے فیکٹس جو شاید آپ کو کہیں نہ ملے بسیکلی جو بل گیٹس ہے وہ 65 ایرز کے ہیں مائکروسوفٹ کے مالک ہے نائنٹین سیونٹی میں انہوں نے مائکروسوفٹ بنائی اس کے بارے میں ملینڈا نے اس کو جوائن کیا مائکروسوفٹ کو اور اس کے بارے میں ان کی شادی ہوئی اور جو ملینڈا ہے وہ 56 ایرز کے ہیں آپ دیکھئے انہوں نے بسیکلی یہ فلانتھرپس بھی ہیں بسیکلی بل گیٹس ہے ملینڈا جو ان کی وائف ہے انہوں نے فاؤنڈیشن بھی بنائی ہوئی ہے اس کا نام ہے بل اینڈ ملینڈا گیٹس فاؤنڈیشن یہ بسیکلی اس کی جو اس کی ورت ہے وہ 50 بلینڈ ڈالر کے قریب ہے ان کے 51 بلینڈ ڈالر تو اب یہ ہے کہ لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہم فاؤنڈیشن میں ایز ای فلانتھرپسٹ جس میں یہ انوائرمنٹ پر کام کر رہے ہیں وومن کی ایجوگیشن پر کام کر رہے ہیں اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں جس کے چیریٹی کے کام کر رہے ہیں یہ مل کے کریں گے دیکھیں جو ایشو ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بل گیٹس اور ملینڈا گیٹس ان کی جو پراپٹیز ہے ان کی ورت ہے بل گیٹس اس وقت دنیا کی چوتھے امیر ترین بندے ہیں فورس نمبر پر ہیں اب ان کی جو یہ پراپٹی ہے یہ کیسے ڈیوائیڈ ہوگی اگر یہ پراپٹی ڈیوائیڈ ہوتی ہے تو بل گیٹس فورت نمبر سے یقینا نیچے آ جائیں گے دیکھیں امریکہ میں رول ہے کہ شادی کے بعد جو بھی کوئی پراپٹی خریدی جاتی ہے چاہے وہ کسی کے نام پر بھی ہو ہرسپینڈ یا وائف کے نام پر وہ ایکلیو ڈیوائیڈ ہوتی ہے آپ دیکھیں ان کی جو ورت ہے ان کی جو ویلیو ہے جو ان کی ویلت ہے وہ تقریباً 140 بلین ڈالر کے قریب ہے دیکھیں پوری دنیا میں جو سب سے رچس پرسن ہے وہ جیف بیزوز ہے جو ایمازون کے مالک ہے وہ 190 بلین ڈالر کے قریب ان کی ویلت ہے یہ دیکھیں جو فگرز ہم بتا رہے ہیں یہ فوربز میکزین سے ہم نے لی ہے ڈیفرنٹ جگہوں پر ڈیفرنٹ کوٹ ہو رہی ہے کسی جگہ پر 200 بلین ڈالر بھی جیف بیزوز کی ویلت کو شو کیا گیا ہے تو یہ فوربز جو میکزین ہے یہ ریلائیبل ہے اس کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جیف بیزوز کی جو ویلت ہے وہ 190 بلین ڈالر ہے وہ دنیا کے نمبر 1 رچس پرسن ہے دوسرے نمبر پر برنارڈ ہے ان کی 180 بلین ڈالر ہے تیسرے نمبر پر ایلن ماسک ہے جو کہ ٹیسلا کار کے مالک ہے ان کی 160 بلین ڈالر کے قریب ہے یہ ہم آپ کو راؤنڈ کر کے فگرز بتا رہے ہیں اس کے بعد چوتھے نمبر پر آتے ہیں مائیکرو سوفٹ کے بل گیٹس بل گیٹس کی کچھ جگہوں پر 130 بلین ڈالر بھی ہے کچھ جگہوں پر 145 بلین ڈالر بھی ہے فاربز کے مطابق 130 بلین ڈالر کے قریب ان کی ویلت ہے اس کے بعد پانچے نمبر پر آتے ہیں مارک زکرگر جو فیس بک کے مالک ہیں 110 بلین ڈالر اور چھٹے نمبر پر وارن بوفے ہیں جن کی 105 بلین ڈالر کے قریب ان کی ویلت ہے بل گیٹس 1994 سے لے کر 2014 تک دنیا کے امیر ترین بندے رہے ہیں اس کے بعد یہ as a philanthropist کے طور پر سامنے آئے charity کے کام کرنا شروع ہو گئے اور اب دیکھئے کہ دنیا کے چوتھے نمبر پر ہے ان کی جو ویلت ہے 130 بلین ڈالر اس کا 20% Microsoft سے آتا ہے اب دیکھیں جب یہ جائداد کی obviously ان کی تقسیم ہوگی تو بل گیٹس کو اگر let's say equally divide ہوتا ہے ہر چیز تو بل گیٹس کی جو جائداد ہے ان کی ویلت ہے وہ آدھی ہو جائے گی تو بل گیٹس چوتھے نمبر سے بہت نیچے آ جائیں گے اسی طرح آپ کو بتاتے ہیں کہ جہاں بزوز دنیا کے نمبر ون امیر ترین بندے ہیں ایمیزون کے جو مالک ہیں ان کی بھی 2019 میں ان کی بھی separation ہوئی اور ان کی جو وائف ہے Mackenzie Scott وہ جب ان کو جائداد میں سے حصہ ملا تو وہ دنیا کی امیر ترین richest woman بن گئی تو آپ کو بتانے کا مقصد ہی ہے کہ جب ان کی property کی تقسیم ہوگی تو let's see کہ ہو سکتا ہے کہ جو امیر ترین عورت بن جائیں وارن بوفے جو سکھ نمبر پر ہے richest person اور بل گیٹ جو چوتھے نمبر پر richest person ہے ان دونوں نے مل کر ایک organization بنائی ہے جس کو کہتے ہیں the giving pledge اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کے جو امیر ترین جو billionaires ہیں ان کو convince کرتے ہیں donation دینے کے لیے کہ وہ donation دیں اور یہ پھر charity کے کاموں پر یہ خرج کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں ساری divide ہوں گی complicated procedure ہے تو let's see کیا ہوتا ہے آپ کو ایک اور important چیز بتاتے ہیں کہ Bill Gates پر الزام ہے کہ ان کو bio terrorist کا جاتا ہے ان پر الزام ہے کہ یہ Corona virus یہ پھیلا رہے ہیں امریکہ یعنی کہ Bill Gates کے ذریعے پوری دنیا کو انہوں نے جکڑا ہوا ہے یہ Corona virus Bill Gates کے ذریعے پھیلایا جا رہا ہے اس لیے ان کو bio terrorist کی ایک hashtag بہت popular ہوئی تھی اور ابھی بھی لوگ use کر رہے ہیں کہ یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ bio terrorist ہے آخر پر ہم ایک humble opinion دینا چاہ رہے ہیں کہ بڑا عجیب لگا ہمیں کہ یہ ایک role model ہے یہ entrepreneurship technology کے IT کے role model ہے پوری دنیا کے لیے لوگوں کے لیے یہ couple ایک role model تھا اب ان میں separation ہو گئی اور انہوں نے یہ ایک trend set کر دیا ہے کہ آپ اپنی بڑھاپے میں آپ جب 50-60 cross کر جائیں تو اس کے بعد آپ لوگ separate ہو جائیں تو یہ بڑا خطرناک trend ہمارے حساب سے کہ ان کے معاشرے میں یہ پھیل رہا ہے حالانکہ ان کو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو ابھی جتری بھی زندگین کی رہ گئی ہے ان کو آپس میں compromise کر کے گزارنا چاہیے تھا کہ کوئی بھی reason ہوئی تو دوسرے الفاظ میں اپنی nation کو اپنے youngsters کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ بڑھاپے میں آ کر ایک دوسرے سے separate ہو جائیں جو کہ بہت ہی تکلیف دے بات ہے کہ آپ 27 years کا partner آپ اس طرح سے آسانی سے الیدہ ہو جاتے ہیں یہ ہماری humble opinion ہے کہ اس طرح کے معاملات سے جو role model ہوتے ہیں ان کے action سے ان کے attitude سے ان کے اس طرح کے معاملات سے یہ پوری قوم میں یہ چیز پھیل جاتی ہے اور پورے جو youngster لوگ ہیں وہ اس رستے پر چل پڑتے ہیں نظر آپ بھی نیچے کومنٹس میں اپنی رائے لازمی دیجئے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اگلی ویڈیو تک اپنا بہت خیال لکھئے اللہ حافظ